بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجلل پلیٹفرم ٹیپیٹل ون ٹی وی بات کریں گے کہ اس وقت ہے ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف چیئرمن پاکستان تحریک انصاف نے درنے یا ازادی مارچ یا باقی کجو کجو پر چل رہے ہیں الیکشن جلدی کروایا جائے الیکشن کمیشن نے اس معاملے میں ظاہرہ الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ برایا گیا کہ اس کا کام تیار رہنا آتا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے سات سے آٹھ ماہ دیئے تھے نئی الکابنیاں آگئی ہیں اور نئی الکابنیوں میں ٹوٹل جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس کتنی رہ گئی ہیں پھر اس کے ساتھ کس صوبے میں کم سیٹس ہوئی ہیں کس میں زیادہ ہوئی ہیں یہ کچھ ڈیٹا ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے اس کے ساتھ اسلامباد میں باقاعدہ طور پر بلدیاتی الیکشن کا شیڈیول جاری ہو چکا ہے اس میں کاغذہ دین امزدگی ابھی اپنے دماغ پارٹیز نے درخواستیں بھی جو ہے وہ مانگنا شروع کر دی ہیں اور ایک آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے بلدیاتی الیکشن ہو چکا ہے اس کا خیبر پختنہا کا دونوں مراحل میں ہو چکا ہے بلوچستان کا بھی ہو چکا ہے سندھ کا بھی ڈیٹ آ چکی ہے اور پنجاب کو فیلالہ بھی روکا گیا ہے اور اسلامباد بھی یہ جون میں ہی کرنے کا پلین ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں پوری ڈیٹیل ایک تو یہ ہے کہ تین سو چھتیس ٹوٹل نیشنل سمجھ کی سیٹس رہ گئی ہیں پہلے تین سو بیالیس تھی تو یہ جو کم ہوئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں تو جنرل نشیستو کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ دو سو چھاسٹھ جو ہے رہ گئی ہے جس میں خواتین کی نشیستیں جو ہیں وہ ساٹھ ہوں گی اور اسی طریقے سے جو اقلیتو کی نشیستیں ہیں وہ دس ہوں گی یعنی ٹوٹل دو سو چھاسٹھ ہوں گی اس میں سے ساٹھ خواتین کی ہیں اور دس اقلیتو کی ہیں اسی طرح پنجاب سے قومی اسمبلی کی جو نشیستیں ہیں وہ ایک سو اکتالیس سندھ سے قومی اسمبلی کی ٹوٹل نشیستیں ہوں گی سکسٹی ون اور کے پی کے سے قومی اسمبلی کی پائنٹالیس ہوں گی اور بلوچستان سے سولہ سیٹیں ہوں گی اور وفاقی دارالحکومت کی تین سیٹیں ہوں گی پہلے دو تھی پھر پیشلی دفعہ تین ہوگی تب تین ہی چلیں گی جو رد بدل ہوا ہے بلوچستان جو قومی اسمبلی کی جو نشستوں کی تعداد چودہ سے بڑھا کر سولہ ہوئی ہیں اور خیبر پرختورہ میں پینتیس سے بڑھ کر پائنٹالیس ہوگئی ہیں پنجاب کی ایک سو اٹالیس سے کم ہوگر ایک سو اکتالیس ہوگئی ہیں ایک تو یہ سندھ کی ایک سٹھ نشستیں برقرار ہیں اسی طریقے سے اور وفاقی دارالحکومت کی ایک نشست بڑھ کر یہ نہیں پہلے دو تھیوں وہ تین ہوگئی ہیں جبکہ سابقہ جو فاتا تھا اس کی بارہ نشستیں ختم کر دیں گئی بارہ جب ختم ہوگئی تو چھے جو ہے وہ وہ ورحال کم ہوگئی اور اسی طرح صوبائی نشستیں جو بلوچسن انسیمبلی کی جنرل نشستیں ہیں وہ اکاون ہیں مجموعی نشستوں کی تعداد پینسٹھ ہوگی خیبر پختورہ اسمبلی کی جنرل نشستیں ایک سو پندرہ ہیں یعنی اسمبلی کی بات کرو یعنی بلوچسن انسیمبلی سکسٹی فائف ہیں جنرل نشستیں ففٹی ون ہیں اسی طرح خیبر پختورہ کی اگر بات کریں تو ان کی ایک سو پندرہ ٹوٹل ہیں اور ایک سو پندرہ جنرل نشستیں ہوں گی پنجاب اسمبلی کی جنرل نشستیں دو سو ستانوے ہیں اب مجموعی طور پر تین سو اکتر نشستیں ہوں گی یعنی تمام مخصوص اور مغل ملا آگئے سندھ اسمبلی میں جنرل نشستیں ایک سو تیس ہیں اور مجموعی طور پر نشستیں ایک سو اٹھ سٹھ ہوں گی عبادی کی لیانت سے الکا بندی جو ہے وہ قومی اسمبلی اسلامباد میں قومی اسمبلی کا جو اوورال دیکھیں تو وہ بھی نظر آتا ہے پنجاب اسمبلی میں ایک الکا ہے اسلامباد میں قومی اسمبلی کا ایک الکے کے لیے چھ لاکھ چھتر ہزار ووٹ ہوں گے پنجاب اسمبلی کا ایک الکا سات لاکھ اسی ہزار ووٹ ہوں گے سندھ میں سات لاکھ چوراسی ہزار ووٹ ہوں گے خیبر بکتنہ میں سات لاکھ اٹھاسی ہزار ہوں گے اور بلوچستان میں سات لاکھ ستر ہزار ہوں گے اسلامباد کی اگر بات کریں تو وہاں پر چھ لاکھ ستر ہزار تقریباً ایک لاکھ کا فرق ہے اسلامباد کے تینوں ہلکوں میں اوورال ہے آہ سندھ اسمبلی کا ایک حلقہ ہوگا جو تین لاکھ چھا سٹھا سٹھا ہے پھر حلقہ ونیوں میں تبدیلی میں کی گئی ہیں کہ آہ بارہ حلقے ختم کر کے چھے حلقے بنائے گئے ہیں اسی طرح آہ چترال کا انے ون سے لے کے فورٹی فائف تک ہوگا حیبر پختن ہاں اسلامباد چھالیس سے اٹھالیس پنجاب انچاس سے ایک سو اناسی آہ سندھ کا پہلا ون نائیٹی سے ٹو ہفٹی اور بلوچستان ٹو ہفٹی ون سے ٹو سکسٹی سائز یہ ورحال صورتی حال ہے یہ آپ تک رکھنی تھی مزید میں جو اسلامباد کا ہے وہ میں آلک سے اس پر بات کرتا ہوں